یہ بات ہے انیس سو چینوے کی جب لاہور جیسے شہر میں تین بڑے خاندانوں کے درمیان دشمنی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ان پچیس سالوں میں تقریباً دو درجن افراد اس دشمنی کی بینٹ چڑھ جاتی ہیں بلہ ٹرکاں والا اسرار الحق بٹ گروپ اور سہیل شوکت بٹ گروپ ان تینوں گروپوں کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ناظرین یہ بات ہے انیس سو چینوے کی جب لاہور جیسے شہر میں تین بڑے خاندانوں کے درمیان دشمنی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ان پچیس سالوں میں تقریباً دو درجن افراد اس دشمنی کی بینٹ چڑھ جاتی ہیں اور ان تینوں خاندانوں کا تعلق مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہے چاہے وہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہو مسلم رکنون ہو یا پیوپس پارٹی یہ تینوں گروپ جو بلہ ٹرکاں والا اسرار الحق بٹ گروپ اور سوہیل شوکت بٹ گروپ ان تینوں گروپوں کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے ان پچیس سالوں بعد صلح کیسے ہوتی ہے اور یہ دشمنی کیسے شروع ہوتی ہے یہ ساری باتیں اور ان خاندانوں کا تعرف کیا ہے وہ ساری باتیں ہم اس ایکسکلوزیف ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اسرار بٹ صاحب آپ تو پیوپس پارٹی لاہور کے جنرل سیکٹی اور آپ کا خاندان یہاں پہ اس علاقے میں بہت ہی معروف ہے یہ پچیس سالہ پرانی دشمنی ختم کیسے ہوئی ہے یہ ہماری دشمنی آپس میں چوبیس پچیس سال پہلے کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ شروع ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ دعاوں کا ہے کہ ہماری ماں کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو یہ چاہتی تھی کہ اپنے پیاروں کے جنازے ہم نہ اٹھائیں اس طرح جو قتل ہوتے ہیں تو وہ ان کی یہ دعائیں تھیں کہ ماری زندگی میں ہم چاہتی ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو اس میں کردار ہے وہ ان کی دعاوں کہیں اور اللہ تعالی نے ان کی دعائیں سنی اور یہ جو سلسلہ دشمنی کا مارا چل رہا تھا وہ اللہ نے اپنی رحمت کی اور کچھ دوستوں کی کوشش سے یہ معاملہ جو وہ ختم ہوا تو اس پہ سب خوش ہیں دل سے سب نے دشمنی کو ختم کیا اور اس میں خواجہ عمران نظیر صاحب ہمارے بھائی ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس کے بعد ہمارے دوست ہیں بلال جمشید صاحب ہیں نائم شاہ صاحب ہیں اس طرح اور بہت سارے دوست جنہوں نے یہ کوشش کی اس نیک کام کا آغاز کیا اور اللہ تعالی نے رحمت کی اور یہ دشمنی کا خاتمہ ہوا اور یہ باب میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے آنے والے وقت میں یہ جو باب ہمیشہ کے لیے یہ انشاءاللہ ختم ہو گئے بند ہو گئے صلاح کے لیے جو کوشش ہوئی صلاح کروانے میں کتنی دیر لگ گئی اور اب آپ لوگوں نے کیا اپنی سیکیورٹی ویرہ کم کر دی ہے کیا ذہنی ریلیف پہ ملے کیا مشکلات ہیں جو کم ہو گئی ہیں جب ایسے معاملات چلتے ہیں سیکیورٹی کے بڑے ایشو ہوتے ہیں ہم چونکہ سارے گرانے ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں سیاست سے ہمارا تعلق ہے سوہیل شوکت پارسا میرے بھائی وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے مسلم لیگ نون سے وہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں ابھی ایم پی اے بھی ہیں میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹیز ہے یعنی کہ ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں ہم سارے خاندان تو جیسے بلاج ٹیپو مربائی ہے چھوٹا وہ کاروباری اور سیاسی سماجی وہ بھی تو یہ بالکل اس میں ریلیف تو ملتا ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جانی نقصان کے علاوہ کاروباری نقصان اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو وہ تعلیم کا جو بچوں کی تعلیم ہے سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کی جو تباہی ہے کہ جو نسلیں تعلیم حاصل اعلیم حاصل نہ کر سکیں تو سب سے زیادہ نقصان ہوئا تو وہ الحمدللہ ریلیف تو دیکھیں کہ بالکل سارے اب ذہنی طور پر مطمئن ہم سب کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے بچے اپنی تعلیم حاصل کریں کاروبار پر نظر رکھیں یعنی سارے معاملات الحمدللہ اس میں بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہے بچ صاحب یہ جو دشمنداری ہے اس کی بھیند درجنوں جانے چڑھ جاتی ہیں آپ کے ایک بھائی دوسرے بھائی اور بے شمار دو سہباب اپنی دشمنیوں کی بھیند چڑھ گئے ہیں تو کبھی خود آپ نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا معاملات ہے جن کی ویعہ سے ہمارے گھاری تباہ ہوئے ہیں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب آپ اپنے بھائیوں کا اپنے والد کا یا اپنے کسی بھی عزیز کے جب آپ جنازے اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بڑا تکلیف پر مرحلہ ہوتا ہے موت تو برحق ہے ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے مگر اس طریقے سے جب وہ آپ کا پیارا دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یا میں مر جاؤں یا مار دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہوئی ہے میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس درینہ دشمنی سے اور ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اور میں سمجھتا ہوں جی معاشرے میں یہ ہمارے علاقے کے لیے خاندانوں کے لیے تو بہتر ہوا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقے کے لیے ہمارے بہت بہتر ہوا ہے ہم مل جل کر چونکہ ایک سیاسی پولیٹیکل ایک ورکر ہونے کے سیاسی یہ میں کہوں گا کہ اب ہم مل کر جو ہمارے علاقے کے اندر ہمارے ریلیٹڈ جو لوگ تھے کچھ ہمارے ملنے والے تھے کچھ سیل شاکر باٹ صاحب کے ملنے والے تھے کچھ موزم باٹ صاحب باٹ ان کے ملنے والے یعنی وہ لوگ کچھ لوگ ایسے کہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ بھئی ہمارا نام لے کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ دشمنیاں نبا رہے تھے تو وہ علاقے کے لئے یہ بہتری ہوگی کہ ہم اب کوشش یہ کریں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں ہیں علاقے کے اندر وہ ہم ختم کروائیں وہ بھی صلاح کروائیں اور علاقے کی ترقی کے لئے علاقے کے اندر تعلیم کے لئے صحت کے لئے یعنی علاقے کی فلاہ کے لئے ہم مل چل کر کام کریں جو اور دشمندار لوگ تھے جو ہمارے مطلقہ کسی کا تعلق ہمارے ساتھ تھا کسی کا سویل شوکت بار صاحب سے تھا تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں کی دشمنیاں بھی صلاح کروائیں ختم کروائیں تاکہ علاقے میں پورے علاقے میں امن ہو اور ہم مل جل کر علاقے کی خوشحالی کے لئے کام کریں بار صاحب آپ کی تو کئی نسلیں دشمنیاں دیکھتی آ رہی ہیں تو یہ جو دشمنداری ورے لوگ ہیں ان کے لئے پیغام کیا آپ کا جی آپ نے یہ بڑا چا سوال کیا میں سب کو جتنے بھی دشمندار لوگ ہیں میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اس میں فتح حاصل کروں گا میں اس میں جیت جاؤں گا اس میں جیت ہے ہی نہیں اس میں سوائے نکامی کے سوائے اس میں نقصان کے اور کچھ نہیں نکلتا تو میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جیت اور ہار کے چکر میں مت پڑے اور آپس میں سولہ کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو بندوق پکڑانے کی بجائے ان کے ہاتھ میں کلم پکڑائیں اور ان کے گلے میں کار تو اس کا تھیلہ ڈالنے کی بجائے اس کے گلے میں ہم بیگ ڈالیں کتابوں کا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک بڑا اچھا اقتام ہوگا بالائے ٹیپو صاحب پچیس سال پرانی دشمنی اور تقریبا پچیس قتل ہو چکے ہیں پھر سولہ کیسے ہو گئی یہ پچیس سال کا جو ایک اشیو تھا یہ ٹائم سینری اس میں مسنسٹیننگز بہت زیادہ تھیں آپس میں لڑائی جھگڑے لوگوں کی باتوں پر آپ لوگوں نے یقین کر لینا ہے گہرائیں اصل حقیقت پر نہیں جاتے تھے کسی ایک کو پہل کرنی پڑتی ہے جنریشنز جو تھی جتنے آگے بچے آ رہے تھے پڑھ لکھ رہے تھے بابر بھائی کے بچے بھی ماشاءاللہ چسن میں پڑھ رہے ہیں شفقت بٹ صاحب کے بیٹے بھی پڑھ لکھے ہیں آگے سے انہیں کے سب آگے پڑھ لکھ گئے تھے ایک اپنی فیلڈ بنالی بھی تھی ہر بندے رہے ہیں جب ان کو سمجھ آ رہی تھی کہہ رہے کہ ایک بات اچھی نہیں ہے دشمنی اس طرح ہم گارڈ کے ساتھ ٹیول کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ آپ جاں نہیں سکتے آ نہیں سکتے کوئی ڈینر نہیں لیکن ایک لائف کا سنیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ بندہ بند کے رہ جاتا ہے جب اس چیز کی انہیں سمجھ آئی تو علام حالہ انہوں نے پہل کی وہاں سے معظم بٹ صاحب نے پہل کی شفقت بٹ صاحب نے پہل کی جس کے نتیجے میں بھائی کیسر بھائی نے جو بابر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور باقی دوسرے اسرار بھائی وغیرہ کلیر کٹ لی کہنے چاہتا ہوں کہ کافی لوگوں کی کوشش تھی کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نمبر بنا لیں اس چیز میں تو جو چیز بننے نہیں دیتے وہ باز بنتی بھی بگڑ جاتی ہے جب ڈیریکٹ معاملہ تاپس میں ہوئے اور بلیو می بھی دن فیو ڈیز سارا منیج ہو گیا تو کن شرائط پر صلاح ہوئے کہ اب یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا کسی کی طرف سے کوئی کسی پر حملہ نہیں ہوگا شرائط کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی کچھ چھوٹی بھی نہیں تھی سمپل ہی دل صاف کی ہے اللہ تعالیٰ کو حضر نظر جان کے ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے سینہ لگا لیا ختم کوئی شرطیں نہیں کوئی یہ نہیں صرف چند ایک باتیں تھی کچھ کیسز کے حوالے سے کہ یہ کیسز اٹھا لیں گے یہ والے رہنے دیں گے بس چند ایک شرطیں تو کیا آپ اس کے بعد لاہور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دشمنے کی وجہ سے جہاں پر آپ کو اتنے بھاری خاجات اٹھانے پڑتے تھے گارڈ یہ وہ تو کیا آپ لوگوں نے اپنی سیکیورٹیز کم کر دی ہیں سیکیورٹیز تو کم نہیں ہو سکتی لیکن کسی حد تک منٹل سیپٹسفیکشن تو ہوتی آپ ایزی تو ہو جائے منٹلی کے اس چیز کو اچھلے سے نہیں ایزی لے کے چلیں گے لیکن ہاں پہلے سے زیادہ حشیاء رہنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم آپ اپس میں ایک ہو گئے ہیں لیکن باہر کی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر کی قوت ہیں جو چاہتی ہیں کہ آپ ایک نہ رہیں یا ہمارے پاس رہنے والی لوگ جو ڈیروں پہ ہوتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں وہ لوگ ان سے بھی چکنہ رہنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ ایسی حرکت نہ کریں جس کی ویسے بنا بنایا معاملہ سارا خراب ہو تو ابھی بھلاج ٹیپو جو ایک خود سے ترپڑا لکھا نوجوان اس کی ذاتی یا جو پچھلی ان دشوانیں کتنی چل رہی ہیں ابھی تک دشمنی کے حوالے سے فاروق بھائی دشمنیاں تو میری ذاتی تو کوئی بھی نہیں ہے بڑوں کی ایک دادا کے ٹائم سے پر دادا کے ٹائم سے جو چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ایک تو تھی جو میرے امیجڈ اپننٹس ہیں گوگی تیفی وغیرہ وہ ایک گینکسز ہیں ایک مافیا ہے شاکت بٹن فیملی کہتے تھے یا نورہ کشمیلین فیملی یہ ہم آپس میں بہت فیملی ٹرمز ہیں ہمارے سب کے بہت پیار محبتی آپس میں لیکن جو پہ صرف ایک مافیا ہے سیننگ کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے تھے جس کی وجہ سے اببو کا لائنس ہو گیا تھا بابرورٹ فیملی کے ساتھ پھر جس کے بعد کافی چل سو چل پچیس سال وہی پھر گزرے اور ان دی انڈ جب جنریشن جنریشن گیپ آیا آگے سے پڑھے لکھے لڑکے انہوں نے دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کن کام ہم پڑھے ہوئے ہیں بچے کبھی پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں بچے تو سارے پڑھ رہے ہیں اپنے جگہ پر لگے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن جو بڑے تھے انہوں نے سمجھ آ رہی تھی کہ جس طرح ہم لگے ہوئے تھے یہ چیز غلط ہے اور لیکن جہاں پر آگے بڑھے بھی اچھے ہوں جہاں پر جو لوگ یعنی کہ اس کو لے کے ختم کرنے کے موڈ میں ہیں وہ لوگ بھی منٹلی اپنا پرپیر ہوں نہ کہ منافقت کریں نہ کہ آپ سے دھگا کریں کیونکہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پر کچھ مندے پتو آداب کو کہ اندر سے یہ دوگلا چل رہا ہے اندر سے لیکن نہیں ہمارے جو سیٹویشن ریسینلی کلیر لی ہو یقین جانے جب میرا جانے کا تفاق ہوا مہا پر بھسین اور میں تو بچپن میں گیا ہوا تھا جب بڑا ہو کے میں گیا تو اتنا ویلکمنگ تھا اتنی محبت سے وہ لوگ ملے پھر جب وہ ادھر واپس میری طرف آئے یقین جانے میں ان کے چہرے دیکھ رہا تو ان کے چہرے بھی خوشی تھی وہ چیز کو سوچتے تھے کہ ہماری جوانیاں ان کی در گزری ہوئی تھی اور میرے والد کا یا میرا دادا کی جوانیاں در گزری ہوئی تھی بچپن در گزرے ہوئے تھے تو بڑا ایک جیپ سا سین تھا بڑا ایک خوبصورت سین تھا راہت کو تنہا بیٹھے ہوں گے تو سوچا تو ہوگا کہ یہ کام آپ کے والد ٹی پوٹرکا والے کی زندگی میں ہو جاتا تو کی طرح بہتر ہو جاتا یہ کام جب ہونے لگا تھا تب بھی یہ سوچ آئی تھی کہ کاش اگر والد صاحب ہوتے اس چیز کو وہ بہتر طریقے سے سوچتے لیکن کچھ کنڈیشنز تھی اس ٹائم کی مطابق ہونے کو تب بھی ہو سکتا لیکن اردگرد والے لوگ اچھے نہیں تھے آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں آپ کے جو دوست ہیں ان کا اچھا ہونا بہت ضروری ویڈ ٹائم غلط فیصلے کرواتے کرواتے غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہیں یہ میری کوئی لڑائی اپنی تو نہیں تھی میرے والد کی دوستوں کی لڑائی ہے جس کو میرے والد لڑنے کے چکر میں چلے اپنے والد بھی مروا لیا خود بھی دنیا فانی سے چلے گئے دیگر دوستوں باپ ساتھ والے وہ بھی اور کیا تھا کہ آگے منافق تھے منافق سے نہیں لڑا جاستا منافق جو مو پہ کچھا پیچھے کچھا کیا لڑیں گے اس سے آپ بالا آج ٹیپو کیا سوچتا ہے کہ جو پچیس سالہ پرانی دشمنی میں نے ہم نے گلے مل کر ختم کر لی کیا یہ چل بھی پائے گی دوستی میں اب تبدیل ہو جائے گی مکمل طور پر انشاءاللہ یہ چیز بہت اچھے سے جلے گی اور لوگوں کی اگر یہ کچھ لوگوں کے نہیں کافی لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ خراب ہوگی کافی لوگ نیگٹیو پوٹرے رکھتے ہیں مائنٹ سیٹ رکھتے ہیں کہ یار ان کی خراب ہو جی ختم لیکن یہ لوگوں کی بھول ہم نکال لیں گے اور جیسے ہم لوگ نائنٹیز میں میرے بڑے تھے اپنا وہ گھر سارے کٹھے تھے ہمارے گھر سارے کٹھے تھے ہم لوگ رہ کے دکھائیں گے اور آگے جو جنریشنز ہیں آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے کٹھے ہر جگہ پہ جیسے ملتے گلتے تھے ویسی رہیں گے انشاءاللہ نورا کشمیری آپ کے والد صاحب پچیس سال پرانے یہ دشمنی کیسے ختم ہوئی شروع کیسے ہوئی تھی نائنٹی سکس میں میرے والد صاحب کا مرد ہوا تھا یہ جو دا ان کے مرد سے شروع ہوئی تھی چوبیس سال مسلسل رہی ہے بڑے سارے لوگ اس میں چلے گئے ہیں بس یہ اب یہ کہنا کہ چوبیس سال والی بات جو ہے وہ ایک دم سے یہ دس پندہ منٹ کے پروگرام میں تو نہیں مکمل ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں بڑے سارے مسئلے مسائل بنے بڑے بڑے ایسے جو ہمارے صدار لوگ تھے وہ چلے گئے چوبیس سال یہ تحویر لمبی چلی ہے کوئی انیس بیس لوگ اس میں ایکسپائر ہوئے ہیں یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جائے گا وہ کہاں پہ ختم ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بس کچھ فرشتوں کو بیجا ان فرشتوں نے اپنا کام کیا اتنی بڑی دشمنی کو دنوں میں انہوں نے ختم کر دیا یہ میرے اللہ کا آسان ہے دشمنی سے پہلے اور دشمنی کے یہ صلح ہونے کے بعد حالات کیا ہیں آپ لوگوں کی روٹین کیا ہوئی ہے پہلے تو بہت زیادہ لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا تھا سکیورٹی اب کیا حالات ہیں دشمنی سے پہلے تو حالات یہ تھے کہ آپ تو کسی جگہ پہ بھی بغیر سکیورٹی کے تو جاہی نہیں سکتے آٹھ دس لوگ جتنے بھی ہمارے بھائیں ہیں سات بھائیں ہیں ہم لوگ ایک تو جیل میں چھے باہی رہے ہیں تو کسی شادی پہ جانا ہے کسی فوتگی پہ جانا ہے کسی فرنکشن پہ جانا ہے کسی میٹنگ میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے آپ سکیورٹی کی بغیر سو جاہی نہیں سکتے حالات اس طرح کے تھے کیونکہ دشمنی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مین لوگوں کو ٹارگٹ کریں اور بچنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جو مین لوگوں ہوتے ہیں ان کی سکیورٹی بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ ان کو نہ کچھ نقصان ہو جائے تو عام انسانوں بھی طرح تو نہ کہیں آ جا سکتے ہیں نہ جس طرح آپ لوگ آتے جاتے ہیں بائک پہ بھی چلے جائیں گے گاڑی پہ بھی چلے جائیں گے بیوی پچوں کے ساتھ بھی چلے جائیں گے ہم لوگ تو اس طرح نہیں جا سکتے تھے پہلی تو یہ کرتے تھے سارے بھائیے ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہو جہاں پہ بھی جانا کچھ یہ کرنی ہے کہ بس کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جانے تو وہ غیر گزارا نہیں ہے وہیں پہ جانے ورنہ اپنے جگہ پہ کسی نہ کسی بیٹے کو بتیجے کو کچھ کے لیے کہ وہ چلا گئے تو اب اللہ کا شکر ہے جب سے یہ صلح ہوئی ہے ہم بھی عام لوگوں کی طرح اپنی لائف گزار رہے ہیں تو کوئی گاڑ ہی تنے نہیں ہے بس ایک دو گاڑ کے علاوہ آپ کے والد نورا کشمیری اور اسی طرح آپ کے بھائیوں کی اور آپ کی دشمنداری کے والدے سے بڑی شورت ہے تو کیا کہیں گے بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں جو دشمنیوں والے ہیں کیا کرنا چاہیے ہیں دیکھیں میں تو یہی کہوں گا آپ کو شورت عزید ہے یا اپنی جانے یا اپنے پیاروں کی جانے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے خوشی سے بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی ہے ہمارے ساتھ پروٹوکول لگا ہوا ہے حقیقت میں اندر سے یہ سارے لوگی پریشان ہوتے ہیں دکھاوا ہوتا ہے یہ ایک دشمنوں کو میسیج ہوتا ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار ہیں تاکہ دشمنوں کو کوئی اس طرح کا ویک پوائنٹ نہ ملے ویسے جتنے بھی دشمندار مجھے سن رہے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے بھی کہ کیا ہم کی زندگی آسان ہیں کیا وہ اس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسے عام لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ پروٹوکول ہمیشہ اسی طرح لینا چاہیے یہ سوچ غلط ہے اس بات کو ختم کرنا چاہیے کبھی سوچا تو ہوگا کہ اس دشمنداری نے تو ہماری نسلیں تباہ کر دی ہیں بلکل ایسے یہ نسلیں تو برباد ہو جاتی ہیں میری طرف ہی دیکھ لے آپ انیس سال ساتھ بہن ہی نے میں جیل میں رہ کے آیا تو اپنی ساری جوانی میری جیل میں ہی گزر گئی ہے اسی طرح اور بھی بڑے سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بھی جیلوں میں ہیں اب یہ صلاح کا معاملہ انشاءاللہ کلیر ہوا ہے بائیس سالہ پرانی دشمنی لاہور میں درجنوں قتل ہوئے خواجہ امران نظیر کو کیا سوجی کہ اس نے جہا کے ان سب کی صلاح گروا دی نبی پرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ محبت پیدا کرنا صلاح پیدا کرنا یہ آپ کو پتا ہے کہ سویل شوکت بٹ صاحب ہمارے امینے بھی رہے ہیں ایم پی اے بھی ہیں اور میرا ساری دنیا کو پتا ہے کہ سویل شوکت بٹ سے سر کے بھائیوں والا تعلق ہے اور وہ میرا بھائی بھی ہے ہمارا پارٹی کا ساسا بھی ہے تو سویل شوکت بٹے جب اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا اور پہلا الیکشن لڑا تو دو ہزار دو میں جس میں ان کو شکست ہوئی تھی تو الیکشن لڑتے وقت انہوں نے یہ انانس کیا تھا کہ میں نے اپنے والد کا قتل اور اپنے جوان بھائی کا قتل خدا واسطہ اس لیے ماف کیا کہ میں اب امن چاہتا ہوں میں یہ دشمنی افورڈ نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود ان کو بہت سے مسائب کا سامنا کرنا پڑا جب بھی کوئی گھرکیوں کا قتل ہوا اس علاقے میں آپ کو بڑی برادری گھرکی بھی ہیں یہ بٹ بھی ہیں اور اس طرح اور برادریاں وہاں پر ہیں ڈیال ہیں تو وہاں پر ایک مکسچر اور کمبینیشن پایا جاتا تھا تو یہ کوئی 22-23 سال قبل جب حاجی اکرم صاحب جو حاجی اکرم بھیلا جن کو کہتے تھے ام پی اے تھے ان کا بھی قتل ہوا سویل چوکر بٹ کے والد کا بھی قتل ہوا دوسری طرف سے بھی قتل ہوئے تو یہ ایک کمپلیکس قسم کے پرابلم چل رہے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ جو فریق ہیں جن کے در آپس میں پرابلم تھا جب بھی کسی دوسرے فریق کا بندہ پر اٹیک ہوتا یا اس کو کوئی نقصان ہوتا یا خدا نہ ہاستا کوئی قتل ہو جاتا تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے محالے فریق پر عضاب لگا دیتے چاہے اس کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا یا نہ ہوتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہمارا محالے فریق جو ہے جس طرح آپ دیکھیں بابر بٹ صاحب جب شہید ہوئے ہیں ان کا قتل ہوا ہے تو بابر بٹ صاحب کے قتل میں سویل شکر بٹ صاحب اور باقی ان کے اہلحانہ کو دوسرے دوسرے لوگوں کو جو ہے اس میں نومینٹ کر دیا گیا تھا تو میں نے آج سے سوہ سال پہلے یا ڈیڑھ سال ہوا ہوگا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے اس قدم کو اٹھانا چاہیے اور مجھے جا کر بات تو کرنی چاہیے تو کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے اور اس شہر کی خدمت کرنے کے لئے ہمیں کسی حکومتی تمگے کی ضرورت نہیں ہے جب انسان حکومت میں ہوتا ہے تو جب کسی کے بعد جاتا تو وہ شاید یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پریشر اس کیا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جتنی دیر میں وزیر بھی رہا ہوں اس وقت میں نے یہ کام نہیں کیا کہ اگر میں اس وقت جاتا تو شاید محالف فریق سمجھتا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ وزیر آگے حکومت کا ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو میں نے سمجھا کہ میں وہ پوزیشن میں ہوں تو میں زیادہ کمفیٹیبل ہوں تو میں نے اسرار بٹ صاحب سے ایک ہمارے دوست ہیں مہر شباز چاندی وہ چیرمین بھی ہیں ان کا ان سے بہت پیار تھا تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور ہم لوگ اسرار بٹ صاحب اور کیسر بٹ صاحب کے پاس اکیلے چلے گئے اور جا کر میں نے کیونکہ وہ پوزیشن پارٹی لاہور کے جنرل سیکٹی ہیں میں مسلم دیگنون لاہور کے جنرل سیکٹی ہوں تو جہاں پر ہم نے مجودہ صورتحال پر اپنا تو بادلہ حیال کیا آگے کے لائے عمل کو ڈسکس کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پوزیشن کٹ ہوتی ہے تو وہ کٹھی ہوتی ہے اور وہ کٹھا چلتی ہے تو ہم نے بھی ابھی انشاءاللہ کٹھے چلنا اور اس حکومت کا ظلموں کا کٹھے مقابلہ کرنا تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بڑھ صاحب آپ سیاست کرتے ہیں جب تک یہ معاملات ہیں آپ ازادانہ سیاست کس طرح کر سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے میں نے دیکھے باور بڑھ صاحب کے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بلکل چھوٹے بچے تھے بڑے پیارے بچے تھے اور ان کا والد چلا گیا اور پھر اسی طرح باقی لوگوں کے بھی بچے ہیں تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس معاملے کو ختم کر دیں اس کا کہیں انڈ تو ہونا ہے نا تو اس کا کوئی انڈ کر دیں ایک دوسرے کو ماف کر دیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے کو پسند کرتا ہے وہ آپ کو ماف کر دیں آپ ان کو ماف کر دیں تاکہ آئندہ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو یہ وہ نیت تھی جس پر کام سٹارٹ ہوا پھر اس کے اندر اور بہت سارے چار پانچ دوست ایسے ہیں کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں سیاسی آدمی ہوں میں صرف ابتدائی بات چیزی کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر جو معاملات تھے جو پزل تھا اس کو تو میں حل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس لائنگ کا بندہ نہیں ہوں تو نہ میں نے کبھی یہ دشمنیاں اللہ ماف کرے دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہے ہم تو شرافت کے سیاست کے قائل ہیں تو برحال میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اسرار بٹ صاحب کا کیسر بٹ صاحب کا بلاج جو امیر واری فورٹیپو صاحب کا بیٹا اس کا شفقت بٹ صاحب کا سویل شکر بٹ صاحب کا ان سب نے اس بات پر لبیک کا ایک دوسرے کو جو غلط سہمیاں تھی اس پر انہوں نے مطمئن کیا کہ کسی کو غلط سہمی تھی کہ جب بابر بٹ صاحب قتل ہوئے تو جو اسلحہ تھا وہ فلانے نے دیا تھا اس بندے نے اپنا حلف دیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے اس طرح کی مختلف تھی غلط سہمیاں تھی آر ایف امیر ٹیپو صاحب ایک قتل کے بارے میں غلط سہمیاں تھی کہ جناب یہ اس میں فلانا شخص انوالو ہے تو ہوتا ہی ہے کہ جب دو لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے کو تیسرا فائدہ اٹھا جاتا ہے اور اسلام جو ہے وہ دوسرے 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 میں اس جو صلاح میں جو مین کردار تھے وہ پیپس پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں مختلف پارٹی ہیں کیونکہ جو ٹیپو ٹرکا والا کی بیٹے ہیں وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں جو صلاح ہوئی ہے یہ بغیر کسی شرط کی ہوئی ہے اور اللہ کو حاضر نظر جانکار ایک دوسرے کو دل سے ماف کر کے ہوئی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے کہ انہوں نے کھلے دل سے بغیر کسی شرط کی ہوتا ہے نا بدا کہتا ہے جناب اتنے پیسے قصاص دے دیں فلانے معاملے کو کر دیں لیکن الحمدللہ سم الحمدللہ تینوں گھروں نے اس میں بڑی گریس شو کی ہے بڑی عزت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ انہوں نے آپس میں دوسرے کو گلے لگایا ہے اور جو سب سے بڑا فائدہ شہر لاہور کا اس میں ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو کرائم کا ریٹ بڑھ جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان دشمنیوں کے پاس خوف و خراس پھیلتا ہے گن مینز پھر رہے ہیں گارٹ پھر رہے ہیں کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا سو قسم کے مسائل ہو گئے مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے شہر میں کیونکہ ہم حکومت میں ہو نہ ہو یہ ہمارا شہر ہے ہمارا ملک ہے ہمارا صوبہ ہے ہم نے اس میں رہنا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو خیر والا کام ہوا ہے اس سے الحمدللہ لاہور کا امن جو ہے اس میں بڑی نمائیہ جو ہے وہ بہتری ہوگی انشاءاللہ دلہ اور جو آپ اس میں یہ پرابلم چلتے تھے جو کرمینل کیسز چلتے تھے ان کرمینل کیسز کا جو ہے وہ ان میں کمی آئے گی اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں یہ آگے جائے گا یہ باقی کے لوگ جو ان دشمنیوں کے اندر انوالو ہیں اور ساتھی جو ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو نیک نیتی سے معاملہ چلے ہیں اب یہ آگے بھی جائے گا مزید جو اور میں گروپس ہیں ان کی آپس میں صلاح ہوگی اور انشاءاللہ کو وہ دن دور نہیں ہے کہ جلد از جلد اس ملک کے شہر کے اندر جتنے اس طرح کے معاملات ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے اور آپ کے امن میں بہت زیادہ بیٹری آئے گی لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کام لاہور کی انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھا لاہور کی پولیس کو کرنا چاہیے تھا جب ہم نے اس کارے خیر کا فیصلہ کیا تو لاہور پولیس نے گھبرا کے اس میں کئی قسم کے رکھنے ڈالے مثلا آپ سولہ کے لئے لوگ آ رہے ہیں ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے ان کو بچ میں سے کچھ لوگ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر میں نے اعلیٰ حکام سے خود رابطہ کیا اور میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران کہا کہ انہوں نے اس میں کوپریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انشور کریں کہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا انہوں نے لائن ارڈر بھی انشور کیا سویل شوکت بٹ صاحب یہ تقریبا پچھے سال پرانی دشمنی تو ہوگی جب تین دھڑے ہیں جو ان کے درمیان صلح ہوئی ہے اور آپ تو سیاست میں قومی سمبلی کے میمبر ہیں پنجاب سمبلی کے میمبر ہیں آپ کو بہت سی چیزیں فیس تو کرنا پڑی ہوں گی اس دنشور میں کیوں ایسے جی دیکھیں جب ایک ہی خاندان میں ایک ہی فیملی میں کچھ ایشوز بن جائیں غلط فیملیوں کی براہ پر آپس میں نرازگیاں لڑائی جھگڑے بھڑ جائیں تو پھر زائٹسی بات ہے پرابلمز تو فیس کرنی پڑتی ہیں اور خاندان میں اس وقت تو پھر زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے جب بندہ خاندان میں دھوڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں نے تو جب پراپر اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے تو میں نے ہمیشہ ہی کوشش مفاومت کی طرف جانے کی کوشش کی اپنی فیملیز میں کافی زیادہ ایشیوز تھے تو یہ جس حوالے سے جس لڑائی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں نے ہمیشہ ہی مفاومت کرنے اور کروانے کی کوشش میں کرتا رہا ہوں ایک سیاسی فکر ہونے کی وجہ سے ایک دوسری خاندان کے دوسری سائیڈ پہ ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے میرا نام ہمیشہ غلط فیمیو کی بنا پر ہمیشہ وہ ایف ایاروں میں ڈال دیا جاتا تھا مگر اس کے باوجود میری کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ ہم سب بھائی ہیں یہ غلط فیمیویاں ہیں ان غلط فیمیویاں کو دور کرنا چاہیے پوزٹیف طریقے سے چلنا چاہیے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوزٹیف سوچ کو اور جب ہم لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم نوازی فرماتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا ہماری پوری فیملی کے اوپر کہ جو یہ لڑائی تھی یہ جھگڑا تھا ہماری پوزٹیف کوششوں کی وجہ سے یہ آج ختم ہو چکا ہے اتنے سال کیوں لگ گیا سلا کی طرف آنے میں آپ نے پہلے کوشش کی جی دیکھیں کوشش میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوشش میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں اگر کوئی چار دوست اچھے ہوتے ہیں جو پوزٹیف کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چار نیگٹیف بھی ہوتے ہیں خیر باتیں بے شمار ہوتی ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جب وہ ذات کرم کرتی ہے جب وہ ذات دل اور دماغ پھیڑ دیتی ہے اپنی رحم اور کرم موازی کے ساتھ تو سب پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سلا کے بعد فرق کیا پڑا ہے آپ لوگ ایزی ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے گارڈز وغیرہ کم ہو گئے ہیں فرق کیا پڑا ہے اللہ کے فضول کرم سے آج ہم پوری فیملی پورا خاندان خوش ہیں بچے خوش ہیں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہر چیز متاثر ہوتی بھلے آپ دیکھ لیں چاہے کوئی اپنا اختلافات قومی ہوں یا نیچے گاؤں دہاتوں یا خاندانوں کی لیول پہ ہوں جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ایشوز تو پیدا ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضول کرم سے جب یہ اختلافات ہمارے ختم ہو گئے اور ہم ساری کے سارا خاندان ایک آج ایک ہیں تو بچے بڑے بزرگ سب ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ امن سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تفہ نہیں ہے امن ہے تو زندگی ہے امن سے ہی ملک آگے بڑھتے ہیں امن سے ہی ترقی ہوتی ہے اور جو اگر انسان اختلافات میں پڑا رہے ایک جگہ پہ کھڑا رہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمیشہ امن اور سیدھا رسہ لینا ہوگا میسیج تو ایک ہے لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر سویل شکت بٹ کو یا آپ کے خاندان کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے تو ان کے لیے کیا میسیج ہے جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سارے بھائی ہیں میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا اور دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا دشمن ہے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے ہمارے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے میرا میسیج یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے خطلافات ختم کرنے چاہیے اور تمام فیملیوں کو تمام گھروں کو تمام لوگوں کو اور پیار اور محبت اور بھائی چارے سے آگے بڑھنا چاہیے